اللہ الرحمن الرحیم ایک بات یاد رکھے گا زندگی میں کبھی بھی اپنے رب سے شکوہ شکایت نہ کریں کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں مایوس ہونا بھی کیوں ہے اور آپ کس سے مایوس ہوتے ہیں کس ہستی سے آپ گلا شفاہ کرتے ہیں اور کس موہ سے ہم کرتے ہیں پہلی دبا اور شکوہ شکایت کرنا بھی کیوں ہوں آپ سے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ رب کی ذات جو ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے وہ رب کی ذات جو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے ہم اسے شکوہ کر رہے ہیں اگر ایک ماں بچے کا کبھی برا نہیں چاہ سکتی وہ ماں جو کانٹا چومنے پر بھی تڑپتی ہے تو وہ پر رب کی ذات جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا اپنے بندے کو جو اس کی شارک سے زیادہ قریب ہے وہ کیسے اپنے بندے کا برا چاہے گا وہ کیسے اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے دراصل وہ انسان کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے